السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں کبھی کبار ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں دن میں کام کرنے کی وجہ سے قرآن مقدس پڑھنے کی وجہ سے روزے کی حالت میں کبھی کبار ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں ایسی قیفیت میں جب روزہ کھولتے ہیں ہم لوگ تو بہت زیادہ سوستی تاری ہوتی ہے اور تراوی پڑھ کر کے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بیستر ہی سب سے بڑی چیز ہے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں سو جاتے ہیں ایسی قیفیت میں نیند بہت زیادہ گہری ہوتی ہے تو کبھی کبار ہوتا یہ ہے کہ سہری کے ٹائم میں جس وقت روزہ رکھتے ہیں اس ٹائم نیند نہیں کھل پاتی ہے روزہ رکھنے کا جو ٹائم ہوتا ہے سہری کا ٹائم وہ ختم ہو جاتا اس کے بعد ہماری نیند کھلتی ہے یا صبح کے وقت نیند کھلتی ہے تو آج ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ سہری کے ٹائم میں اگر کچھ نہ کھا پائیں پانی بھی نہیں پی پائیں یا نیت نہیں کر پائیں تو روزہ کیسے ہوگا دوستان آپ سے گزارش ہے کیا آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستوں سہری کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے سہری کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے بہت سارے ثواب اور بہت ساری فضیلتیں سہری کرنے کے تعلق سے بیان کی گئی تو سہری آپ ضرور بھی ضرور کریں لیکن کبھی کبھار اگر آپ کی نیند نہیں کھلتی ہے بعد میں یاد آتا ہے جب سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ایسی کیفیت میں آپ بالکل پریشان نہ ہو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے پہلے ارادہ کیا تھا آپ نے یہ سوچا تھا کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے تو اگر آپ نے پہلے سوچ کر رکھا تھا اور سونے سے پہلے سونے سے پہلے آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے اور آپ سہری کے ٹائم نہیں اٹھ پائیں کچھ نہیں کھا پائیں پانی بھی نہیں پی پائیں نہیں نیت کر پائیں تو ایسی کیفیت میں آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے آپ رہیے آپ کا روزہ ہو جائے گا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ سہری کے ٹائم میں میں تو اٹھ نہیں پایا نہ میں نے کچھ کھایا کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے دوستو اگر آپ کا ارادہ سونے سے پہلے روزہ رکھنے کا تھا کہ میں کل روزہ رکھوں گا یا روزہ رکھوں گی تو ایسی کیفیت میں آپ سہری کے ٹائم نہیں اٹھ پائیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے آپ اسی طرح سے بغیر کچھ کھائے روزہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور دوستو ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے ہماری یہاں بھی یہ مسئلہ تھا لیکن جب میں نے دینی تعلیم حاصل کیا تو لوگوں کو بتایا کہ یہ طریقہ غلط طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے دوستو کہ بہت ساری عورتیں اور یہاں تک کہ مرد حضرات بھی کیا کرتے ہیں بتا دیا جاتا ہے کہ سہری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اس کے باوجود وہ کھانا پینا جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں اور آزان سننی کا انتظار کرتے ہیں کھانا پینا جاری رکھتے ہیں تو ایسی کیفیت میں آپ جان لیجئے کہ اگر سہری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ کچھ کھاتے ہیں تو روزہ نہیں ہوگا آپ کا روزہ نہیں ہوگا چونکہ سہری کا جو ٹائم تھا وہ ٹائم کے بعد آپ کھانا پینا کھا رہے ہیں تو ایسی کیفیت میں آپ کا روزہ کیسے ہوگا تو آزان یہ نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سہری کا ٹائم ابھی ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آزان ابھی ہوئی ہے یا نہیں اگر نہیں ہوئی ہے تو ابھی کھانا پینا جاری رکھیں ایسا نہ کریں آزان سے پانچ یا پھر دس منٹ پہلے ہی سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں جو ہی سہری کا ٹائم ختم ہو جائے ویسے ہی آپ کھانا پینا چھوڑ دیں اگر سہری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے بول دیا گیا کہ سہری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ کے موہ میں کوئی بھی لقمہ ہے تو آپ اس کو نیچے کر دیجئے آپ اس کو کیا کریں باہر نکال دیں اندر نہ کریں چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ کوئی چیز کھاتے ہیں یا پانی بھی پیتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا دوستو آپ سے گزارش ہے کس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے سلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو